بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائم لذر ٹیوی مبارک جید آپ کی خدمت میں آدھر ناظرین ہمارا چینل نائم لذر ٹیوی سبسکرائب کریں آج چلیں گے امریکہ بشیر احمد فربیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے پوچھیں گے کیسی ہے یہ کیسی زندگی وہاں گزر رہی ہے جی سلام علیکم سلام سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا نائم لذر ٹیوی کو آپ کب سے دیکھ رہے ہیں نائم لذر ٹیوی میں بڑی زیر سے دیکھ رہا ہوں بڑا فرسارے فرگرام سنتا ہوں کیسے پروگرام ہیں ہمارے بہتری پروگرام ہیں دنیا ہی کھاکے کھولتی مرشا اللہ جزاک اللہ اچھا آپ بتانے لگے تھے کہ آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے خلیفہ تل مسیح ثانی کی بیعت کی تھی نا جی تو اس سے پہلے آپ کہاں سے تھے میں میری پیدائش سے پہلے وہ ایران سے آئے تھے اچھا لوگرام سے آئے تھے اور دلویال میں سیٹر ہوئے آکے ٹھیک دلویال میں تخت بابری بھی ہے کلرکار میں جی جی بالکل اور واہولہ جو نام رکھا گیا ہے اس کے واہولہ ایک جنرل تھا بابری فوج میں اس کے نام پہ رکھا ہو اس کے نام پہ رکھا ہوا تو ہمارے جب نانا سب گئے کاریان میں انہوں نے خیفتہ المسیح ثانی سے ملاقات کی تو وہاں سے وہ بیعت کر کے آگئے اچھا ماشاءاللہ اور ہماری دادی بھی ساتھ ہی ہماری نانی بھی نانے نانا کا کی اممہ بھی اور سلام نے بیعت کر دی ماشاءاللہ اور بڑا اچھے دن گزارے انہوں نے وہاں پہ مناتر مسیح دیکھا تھا اچھا ماشاءاللہ اور اس کی کپی کر کے لائے تھے اور وہ اللہ سے بھی نہیں جانتے تھے کنسٹریکشن کا اچھا لیکن اللہ نے ایسی مدد کی کہ انہوں نے مناتر مسیح دلمیاب نے بنا دیا واہ ماشاءاللہ صرف چار بالوں کے اوپر کوئی کریر نہیں تھا اچھا واہ اور جو منارہ بھل کمل نہیں ہوا اس کا گمبت رہ گیا تھا جی جی اس وقت ہمارے اماموں میں مہت سے کھپاس کیا تھا ان کے بیٹے نے جی جی اور انہوں نے وہ گمبت بنایا وہ بھی اللہ سے بیر نہیں جانتے تھے اچھا انہوں نے گمبت معلوم بنا دیا اور نانا کو پتہ لگا کہ میں تو بیمار ہو گیا تو گمبت کیسے بنے گا جی جی جماعت نے بتایا کہ گمبت تو آپ کے بیٹے نے بنا دیا جی جی تو وہ منارہ ان کے پر نام لکھا ہوا ہے منارہ نانا کا ماشاءاللہ اچھا آپ نے یہ بھی بتا رہے تھے کہ ففٹی تھری میں آپ کو بھی کوئی پرابلم ہوئی تھی ہم ففٹی تھری میں ہم رینالہ خورت کے پاس ایک رینالہ اسٹیٹ ہے جی جی اور تین میر دور خواہ رینالہ خورت سے ہے جی جی اور جان ٹیلر نے وہ ایک سو سال کے لیے ارلیز پر لی ہوئی جی جی تو وہاں پہ ہمارے نانا ابا پہلے ابرکشاہ پہ انچارج تھے اس کے بعد ہمارے ابا جی انچارج چلے گئے جی جی تو نائٹین ففٹی تری میں ہمارے گھر پہ اٹیک ہوا تھا ہاتھ پر ہمارے ابا کو مارنے آتے میں اس اوپس گھر پہ ہی تھا اچھا میرا بڑا بھائی سے دو تین بھائی دوسرے تھے ہم چاہ چار بھائی تھے جی جی انہوں نے نعرہ لگایا کہ مار دو وار دو کٹ دو کسی کے ہاتھ میں چھوڑی ہے کسی برچی ہے کسی مچھا ہے ابا آئی گھا رہا ہے تو آکے بتا گئے اممہ کو دروازے نہیں کھولا اگر کوئی بھی آ جائے اس وقت ہماری اممہ کو کچھ ہوا تھا لیکن اللہ تعالی بچا لیا اس درد دل میں درد ہوئی تھی لیکن خطادرہ نے محفوظ رکھا ہے وہ ورکشاب میں سارے گھسکے تو انہوں نے ورکشاب میں جا کے نفل لیت لیے وہ نفل پرتے رہے تو انہوں نے کہا کہ دروازہ کھولو وہ کہتے ہیں کہ میں دروازہ کھول یہ خود انہوں نے بتایا مجھے وہ کہتے ہیں میں دروازہ کھول دیتا ہوں لیکن جتنے بھی ورکشاب میں ہیں باہر نکل جائیں اب ورکشاب پر نقصان ہوگا میری اولاد نہیں دے سکتی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہا کیسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا دروازہ کھول کے باہر آگئے تو ایک مولوی تھا ایک انہوں نے گھوٹیاں یار تھا مجھے سنار بھول گیا وہ رہ گئے باقی سب بار چلے گئے مولوی کہتا ہے کلمہ پڑھو انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے پاس مولوی کہتا ہے ہو گیا مسلمان ہو گیا مسلمان ہمارے اببا جی نے اس کا گھوٹ پکڑ لیا اس نے کہا مولوی میرا کلمہ سنا کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں تو یہ کلمہ نہیں پڑھتا تو اپنا کلمہ سنا اس کا گھوٹ نہیں چھوٹا وہ کہتے ہیں میں نے نہیں پکڑا اس نے پکڑا ہوا ہے جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بڑی مسلمان سے گھوٹ چھوٹا وہ چلے گئے یہ جس آدمی نے یہ کام کیا تھا اس کا نام ہے چند نام تھا چندریشا وہ جان ٹیلر کا سیکٹری تھا وہ چلے گئے تو جان ٹیلر نے برایا اببا کو کہ میں آپ کی افادت نہیں کہا سکتا آپ استیفہ دے دیں انہوں نے گھرا کے مجھے بتایا کہ جان ٹیلر نے کہتا استیفہ دو میں نے کہا اببا جی اگر استیفہ دیا تو اس نے ایک ٹکا نہیں دینے آپ کو ٹھیک ہمارے سٹیٹ کے اندر شیئر بھی تھے اببا کے جی جی اب بہت پیسہ تھا ان کے پاس سٹیٹ کے پاس انہوں نے جان ٹیلر نے کہا میں استیفہ نہیں دیتا تو نوٹوں دے دیں اچھا اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ہارسی تو میں دوں گا لیکن یہ سامنے خبیص بڑا ہوا نا اس کو پتہ نہ لگے سیکھ دیکھو اور انہیں دیکھیں خدا خود کیسے پڑھتا ہے پائی پائی انہوں نے دے دیا اور اس وقت ہم وہاں سے مائگریٹ کر کے ہم جب رات کو سمال لوڈ کر رہے تھے دو بھائی ایک تک کے آگے ایک بھائی کے پیچھے دو ابھا کے ساتھ مل کے سمال لوڈ کر رہے تھے ہمارے ہاتھ تھے اٹھاں برچے تھے وہ آئے اٹھاک کر دیکھیں انہوں نے برچے ہیں تو ہمارا کبھاڑا کر دیں گے ٹرک لوڈ کر کے صبح رویے کے لیے نکل گیا جگہ ہم نے لیوی تھی رویے میں تو وہ اس کے بعد ہم وہاں اڑاں کھا کہ ہم تمہیں بیل گاڑی بھی بھیجیں گے ہمارے گھر کے سامنے آگئی ہمارے گھر کے سامنے آگئی ہمارے گھر میں سٹیشن پہ گئے وہاں سے ہم ٹرین پہ پٹھ کے ملک پال گئے ملک پال گئے گاڑی بدلنی تھی روے کے لیے تو وہاں سے ہم روے سٹیشن پہنچے رات کے ٹیڑھ بجے ہم اببہ سے پوچھتے ہیں اببہ کتنے دور ہے کتنے دور ہے ریلوے لائن پہ ہم چلے ہمارا گھر تھا دارال یمن میں شرکی میں وہاں زمینیں لی ہوئی تھی اور ایک دو مکان تھے اتنی عبادی نہیں تھی وہاں پہ ہم نے سمان رکھا اور ہم نے مکان بنایا ہے ہمیں ہمارے جب بور کیا گھر میں تو تین بور کی ہے اس میں کوئی پانی نہیں نکلا ٹھیک اور رات کو ہمارے اببہ جی غیب ہوگئے گھر سے ہماری کی پیچھے ہم بھی پریشان ہم سارے پریشان کہ اببہ گیا کدھر صبح سرے اببہ عماز پڑھ کے فجر کی گھار آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس جگہے بور کرو ٹھیک وہاں بور کیا ہم ستر اور اببہ نے کہہ دیا کہ کوئی بھی آئے پانی بھننے کے لئے کسی کو منہ نہیں کرنا اور پورا ملہ وہاں سے پانی بھرتا تھا بڑا اچھا وقت ہو جارا اس کے بعد ہمارے اببہ کے وہاں بھی اٹیک ہوا لیکن پاس گئے اس پاس ہمارے اببہ کو کنٹیکٹ ملا مسجد اکسہ کا اچھا یہ ہمارے مسجد اببہ نے مسجد اکسہ بنائی ہے ربہ میں آپ کے اببہ نے ہاں جی اچھا یہ ٹھیک ادار تھے ہاں جی ماشاءاللہ ایک اور صحیح تھا ایک یہ تھے دونوں میں بنائی آپ کے والد محترم کا نام بھی ذرا بتا دیں راجوالی راجوالی اچھا ٹھیک تو یہ تو جب مسجد اکسہ بنی ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہم دیکھتے ہوتے تھے مان رہی تھی جب مسجد نا ہاں جی تو یہ آپ نے تو زبردست بات بتائی کہ آپ کے اببہ نے مسجد اکسہ میں ماشاءاللہ خدمت مہا پہ کی کنٹریکٹ انہوں نے دیا تھا نا جماعت نے کنٹریکٹ دیا تھا ہمارے باک جی جی تو انہوں نے مسجد بنائی اچھا ماشاءاللہ مسجد بنانے کے بعد انہوں نے کام چھوڑ دیا اچھا انہوں نے بہت کام کر لی ہے ٹھیک ہم اس وقت ہمارے بڑھ بھائی بھی تھے میں بھی تھا ہم سپورٹ کرتے تھے ساری فیملی کو جی جی میری بیسکلی پروفیشنل ہے وائلس تلیگرافی ہے اچھا ٹھیک اب آپ کی عیج کیا ہے اب کیا عمر ہے آپ کی میں نے کہا کیا عمر ہے اب آپ کی میں نیوی ملازم تھا میں نے کہا عمر کتنی ہے آپ کی اب میری ایسو کسیمٹی ایٹ ہے ایٹی سیون ہے ایٹی سیون ٹھیک تو امریکہ کب سے رہ رہے ہیں وہاں پہ امریکہ میں دو سال ہو گئے ہیں پہلے کہاں تھے جرمنی میں میں جرمنی سے میں لندن لندن سے میں امریکہ اچھا ماشااللہ میری فیملی میری بچے جرمنی بھی ہیں لندن بھی بھی ہیں امریکہ بھی ہیں ماشااللہ کیا بات تینے جگہ پہ ہمارے ناظرین کو ٹائم کم ہے میری بہتا ہے میری بہتا ہے میسیج یہی ہے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی جس طریقے سے حضرت ابلاہیم اور اسلام کو آگ سے بچایا تھا اور ان کے خلاف والوں کو ان کا ستیہ ناس کر دیا ان کا نام و نشان مٹا دیا اسی طرح یہ مخالفوں کا اللہ تعالی نام مٹا دیا لیکن حدیات کی دعا کرنی چاہیے حدیات تو پہتا ہے اللہ تعالی ان کو حدیات دے کہ یہ سچائی کو بچانے ہیں سچائی چھوپ نہیں سکتی نا سچائی کو کوئی شخص دے سکتا ہے اس لئے سچائی بولیں یہ جو چوہتر کا فیصلہ ہوا ہے یہ انہوں نے کھڑکیاں دروازیں بند کر کے فیصلہ اندر کیا کیونکہ میرے خلافت کے ساتھ بھی تعلقات ہیں اور خلیفتر مسیح سالس جب چہتر کے بعد آئے روہ میں عوام کو ملتے تھے لیکن سٹیج پر کھڑے ہوکے اس وقت میرے ساتھ دو چھوٹے میرے بیٹے تھے ہم چلے گے ملاقات کے لئے مختصر کریں ٹیم تھوڑا ہے وہ تو سٹیج سے نیچے اتر آئے میری پوری فینوی کو پوری خلافت جانتی ہے میرے گھر میں چھوٹیاں پہ بھی آئے ہیں ڈاکٹر مبشر بھی آئے ہیں محمود بھی آئے ہیں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگنا سار آپ سے انشاءاللہ دوبارہ بھی راعتا رہے گا اور آپ سے آپ کے ساتھ جزاک اللہ جی اللہ تعالی کو صحت وسلم علیہ لمبی بھی مراکات ہے ہر کس کو دکھ تو اس سے محفوظ رکھے اپنے امان میں رکھے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا آپ کو بھی اللہ تعالی سے بہت شکریہ اللہ حافظ نائن برز ٹی وی کو ناظرین سبسکرائب کریں اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کو پروگرام کرنا چاہے تو ہمارا نمبر سکر میرا بیٹا کرے گا ہوا اکاؤنٹ اس کے پاس ہے میرے پاس چلے ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ جی جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ